ہلو فرینڈز سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل گیتری افیشل مپ کا سسی کونسٹیبل جی ڈی دوہزار چوبیس پی ٹی پی ایس ٹی کیا پورا ہو گیا ہے پی ٹی پی ایس ٹی پورا ہو گیا ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ڈی ایمی آر ایمی پروسس پورا ہو گیا ہے نو تارک سے ہی شام سے بہت سارے میسیج مل گئے ہیں ہمیں آپ لوگوں کے کہ سر پروسس پورا ہو گیا ہے تو اب کٹ آف کا ویڈیو بنائیے کٹ آف کیا رہے گی کتنا مارکس بڑھے گی کتنا نہیں بڑھے گی تو ابھی دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ پروسس جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے پہلی بات جو آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں ان کا ایک جواب ہے بھی کہ پروسس پورا نہیں ہوا ہے دوسری بات جو کٹ آف کے ساتھ ساتھی ایک پریشن آپ لوگوں کا ہے کہ ٹریننگ کب ہوگی ایک ٹریننگ کلینڈر جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تو وہ ٹریننگ کلینڈر جو ہے اس پہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے ایکورڈنگ کیا مارچ میں ٹریننگ شروع ہوگا کسٹیبل جی ڈی کا کیا اپریل میں ہوگا کچھ ہمارے ساتھی کریں جون میں ہوگا تو اتنا ٹائم کیوں لگے گا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اب پہلے آتے ہیں ہم کی جو پی ٹی پی ایس ٹی ڈاکمنٹ وریفکیشن ڈی ای می آر ای می کیا وہ پروسس پڑا ہو گیا ہے اس میں دیکھیں پی ٹی پی ایس ٹی ہو گیا ہے پی ٹی پی ایس ٹی کے بورڈ جو ہیں وہ بھی وہاں سے چلے گئے ہیں جہاں جہاں بورڈ آئے تھے ڈی ای می بھی آلماسٹ ہو گیا ہے اب بچا ہے ری میڈیکل ایگزامنیشن ری میڈیکل ایگزامنیشن آپ کے بہت سارے ساتھیوں کو پندرہ دن کا بیس دن تک کا بھی سما ملا ہوئے حالانکہ جن کو پندرہ دن بیس دن کا ملا ہے ان کے لیے ایڈیشنل بورڈ بنا دیئے گئے ہیں اور وہ ایڈیشنل بورڈ بھی اپنا کام شروع کر چکے ہیں کب تک ہو جائے گا تو میکزیمم دیکھیں بیس نومبر تک نشیط روپ سے بیس نہیں تو پانس دن اور بڑھا لیتے ہیں کہ پچیس نومبر تک آپ لوگوں کا پورا پروسس یہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا سات دسمبر تک ریزولٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا سات دسمبر تک نہیں تو پندرہ دسمبر تک نشیط روپ سے ریزولٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا اب ریزولٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا کیا کٹ آف رہے گی کیا نہیں رہے گی دیکھیں کٹ آف جو ہے اس کے لیے آپ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں بہت سارے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا کب بنے گا ہم بھی بنا کے بتائیں گے اور دے دیجئے ہمیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہی جن کا ری میڈیکل چل رہا ہے وہ بھی پورا ہو جائے وہ بھی سروے میں شامل ہو جائیں گے کٹ آف کے لئے الگ سے آپ کے لئے ویڈیو بنائیں گے ابھی یہاں پر یہ ٹریننگ جو ہے وہ کیا جون میں شروع ہوگا تو یہاں پر دیکھیں جو ٹریننگ کلینڈر ہے C-I-A-T-T-T-T-U-R 2025 یہ ٹریننگ کلینڈر ہے کسی ایک پارٹیکلر فورس کا اب کونسی فورس ہے اور یہ فورس کا ڈاکومنٹس سوشل میڈیا پر کیوں آیا تو یہ تو دیکھیں فورس کے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کیوں آیا آنا نہیں چاہیے اب آ گیا ہے تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے دیکھیں بیسک ٹریننگ CTGD تو بیسک ٹریننگ تو کس کی ہوگی جو نیولی ریکروٹیڈ کانسٹیبل ہیں ان کی ہوگی کانسٹیبل جی ڈی سات سو دس یہ کیپیسٹی ہے سات سو دس ڈیوریشن چمالے سپتہ کی ٹرننگ ہوتی ہے فورس ٹو فورس کہیں چھالیس کی بھی ہو جاتی ہے جون پچیس یہ دیکھئے اس میں لکھا ہے جون جون پچیس سے ایک مارچ دوہیار چھپیس یہ لکھا ہوئے ہاں پہ ٹو بی ڈیٹیلڈ بائی ریکروٹمنٹ ڈیریکٹریٹ ٹوٹل سات سو دس کی کیپیسٹی ہے یہ ٹرننگ سینٹر جتنے بھی ہیں اس پرٹیکولر فورس کے ان میں جہاں جہاں کانسٹیبل ریکروٹ ٹرننگ ہوگی اس کے بارے ہم بتایا گیا ہے تو جون میں ہوگی ترہیسا نہیں کہ سبھی کی جون میں ہوگی اسی پیڈی ایف میں کچھ جگہ آپ کو اپریل بھی دیکھنے کو ملے گا جس نے اپریل دیکھا انہوں نے انمان لگا لیا کہ اپریل میں شروع ہو گیا تھے کہ ہر سینٹر پہ یہ ہے ریٹی سی نیمچ ریکروٹ ٹرننگ سینٹر یا ریزنل ٹرننگ سینٹر جیسا بھی ہے کہ یہاں پر ہے بیسک ٹرننگ کانسٹیبل جی ڈی اور یہ ہے اٹھارہ سو چومالیس سبتہ کی یہ ہے اکیس اپریل سے چھبیس مارچ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ٹریڈسمن والے ہیں ان کے لئے بھی اس میں کہا ہے کہ 900 کانڈیڈیٹس کو چھے جنوری دوہزار پچیس سے اپریل پچیس دوہیار اپریل دوہزار پچیس تو ابھی ہم بات کریں کانسٹیبل جی ڈی کی تو مارچ میں بھی شروع ہوگی اپریل میں بھی شروع ہوگی جون میں بھی شروع ہوگی وہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے جیسے بورڈ بنیں گے اب کیا ڈاریکٹ ٹرننگ سینٹر پر جوائن ہوتا ہے تو آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ جوائننگ آپ کی پہلے بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹرننگ بعد میں بھی ڈیٹیل ہوتی ہے مہینہ دو مہینہ ڈیڈ مہینہ لگ جاتا ہے اس پرکریا میں تو ریزلٹ کب تک ڈیکلیئر ہو جائے گا ریزلٹ دسمبر میں نیشت روپ سے ریزلٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا اور اس کے بعد جنوری اور فروری کا مہینہ جو ہے اس میں فورس ٹو فورس کہ کوئی فورس دیکھے ہو سکتا کہ آپ کو جنوری میں جوائن کروا لے کوئی آپ کو خیب میں کروا لے کوئی مارچ میں کروا لے اس کی ایکورڈنگ آپ تیار رہیے کتنے مارکس بڑھیں گے پچھلی بھرتی میں کتنے بڑھے تھے اس سے زیادہ کو نہیں بڑھیں گے تو اس کے لئے ہم الگ سے آپ کے لئے ویڈیو لے کر آ رہے ہیں یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پیڈی ایف میں کہ اپریل میں ہوگا مارچ میں ہوگا تو وہ ہر فورس کا اپنا اپنا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے آپ فائنلی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی جوائننگ ہو جائے گے سی آر پی ایف کے دیگے ہم بات کرنا دیکھیں سی آر پی ایف میں جہاں جس سٹیٹ میں آپ نیوازی ہیں ڈامی سائل جہاں کا ہے آپ کا اس کے جو گروپ سنٹرز ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کی جوائننگ ہوتی ہے وہاں ایک مہنہ دو مہینے تک بھی وہاں پر لگ جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ریکروٹ ٹریننگ سنٹرز میں آپ کو بھیجا جاتا ہے تو بنے رہیے دوستو ہمارے ساتھ اور تمام وہ کینڈیڈیٹ جو کوالیفائی ہو گئے ہیں بہت اچھا سکور جن کا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں تو ہم سیلیکٹ ہو جائیں گے اچھا سکور ہے کوئی بات نہیں آپ اگلی بھرتی کے آپ نے فارم لگا دیا ہے اگلی بھرتی کی بھی تیاری میں جڑ جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگزام دینے کا موقع مل جائے اور اس بار جو ہے فورس آپ کو اور اچھا مل جائے آپ پہلے سے ہی آپ اچھا ساٹھ پلس ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے تو ایسا سا مل جائے گا تو آپ سی پیو کے تیاری کریں اور دوسرا سی جیل کی کریں جو بھی ہے کہ یہاں رکھنا نہیں ہے کہ منجل جو ہے وہ تو کبھی ملے گی نہیں یہ تو سفلتا تو ایک پڑاو ہے کہ یہ مل گیا تو میں اس کے آگے کے لئے پروسس کروں آگے کے لئے میں اور پریاس کروں مجھے دوسرا فورس مل جائے اچھا مل جائے سٹیٹ پولیس کا مل جائے جیسا بھی ہے سب انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہیں وہ سب کریں اپنی پڑھائی کریں کٹ آف جیسا بھی رہے گا جو بھی رہے گا ریزلٹ بھی اپنی ایک نشت پرکریہ ہے ریزلٹ کی اس کے امسا ریزلٹ ڈیکلیر ہوگا ٹریننگ کی بھی پرکریہ ہے وہ بھی ڈیکلیر ہوگا یہ ٹریننگ کلینڈر ایک فورس کا ہے دوسری فورس کے بھی آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے اور وہ آپ لوگ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھئے اس کے ایکورڈنگ ٹریننگ ہوگی اور یہ پروگرام جو بنا ہے یہ بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی فکس بن گیا ہے جائے موسیقی